میں جسٹس سکائے تارک محمود صاحب سے بدارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اتنے خیالاتے ادار کرمائے میں جی سالک صاحب کو بھی یہ تشریف لانے پر خوش آمدیر کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سدر سپین کورٹ بارس و فیشن اور مزوز خواتین و حضرات بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا اتزاز صاحب نے دوسرے سازیوں کے ساتھ مشوہ کر کے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف اس لانگ مارچ کے جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اس وقت روانہ ہو گئے ہیں کہ لوگوں پر کیا ریسپانس ہوگا ان کے پاس وسائل کتنے ہیں اور پھر یہ بات بھی بڑی اہم تھی کہ یہ جو تاریخ اس میں فکس کی جا رہی تھی وہ ایک ایسی تاریخ تھی جس میں اس ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید ترین درمی پڑتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ اتزاز حیثن صاحب اور ان کے ساتھیوں نے اور پاکستان بھر کے بھکلا نے جو سٹینڈ دیا تھا وہ ایک ہنڈٹ پرسنٹ پرنسپل سٹینڈ تھا اور وہ اس پرنسپل سٹینڈ پر کسی بھی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے اس لیے ہمیں یقین تھا کہ یہ ایک کامیاب فنکشن ہوگا لیکن یقین جانیے کم سے کم جو ریسپانس اس وقت مجھے سارے پاکستان سے پچھلے چھٹا چھٹا دن ہے نو دس دیارہ بارہ تیرہ چودہ تاریخ شروع ہو چکی ہے جو پچھتے چھے دن سے پاکستان میں ریسپانس ملا ہے اور کچھ لوگ بہراد اس میں تحفظات بھی ظاہر کر رہے تھے تو یہ تحفظ ریسپانس دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے بات یہ ہے آج اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے ایک ایسی حکومت ہے جو آئین پر یقین کرتی ہے جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں اور جنہوں نے بہت پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ذریعے یہ اعلان کیا تھا کہ آئندہ سے کوئی جج پی سیو کے تحت حلف نہیں اٹھائے گا اور اسی کی روح کے مطابق انہوں نے اپنا پرپوس پیکش دینے کی کوشش بھی کی اور ایک طرف یہ کہا کہ وہ جج جس دن حلف اٹھائیں گے اپنے عوضے سے محروم ہو جائیں گے اور آرٹیکل سکس بھی فیس کرنا پڑے گا لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ جب تین نومبر کا وہ واقعہ آیا جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بار کا دن تھا تو جن لوگوں نے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق اپنے زمین کے مطابق اور آئین کے مطابق حلف نہیں اٹھایا ان کو تو جو ابھی تک بحال نہیں کیا جارہا فنکشنل نہیں کیا جارہا لیکن جن لوگوں نے اس کی وائلیشن کی ان کو آج تک پروٹیکٹ کیا جارہا ہے بات یہ ہے میں چونکہ بہت سے سپیکرز نے ابھی آنا ہے میں صرف اپنی بات اس حوالے سے ختم کرنا چاہوں گا اور ختم کرنے سے پہلے یہ بات ضرور ارز کروں گا کہ در حقیقت آج بلوچستان کی نمائندگی علی احمد قرد میں کرنی تھی لیکن چونکہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو یہ بوجھ مجھ پر آن پڑا اور میں جانتا ہوں کہ یہ بوجھ میں ادھار نہیں سکتا لیکن میں حکومت کو یہ یہ جو ہے یہ بنانا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لو اس مجمع کو دیکھ لو اور یہ لوگوں کے جو رفنڈم آج ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لو اور اپنی آنکھیں کھولو ہم کسی ڈیموکریٹک سسٹم کے خلاف نہیں ہیں ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم تمہارے بادو بننا چاہتے ہیں یہ تم ہماری طاقت کو یوز کر سکتے ہو لیکن اس بات کو سمجھو ہم تم کو جو سٹینٹ پروائیڈ کریں گے آپ کسی چیز سے نہ ڈریں آپ فوری طور پنج سائیوان کو بحال کریں ہم آکے اس پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے اور آج آپ نے ان لوگوں کی طاقت کا مزاہرہ دیکھ لی ہے جب اتنی زبردست پبلک مینڈیٹ یا پبلک سپورڈ آٹ بھی آپ کے سامنے ہے تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے لیکن یہ ایک میسیج ہے جو پاکستان کے لوگوں نے اٹھارہ فوری کے جو ریپیٹیشن کیا ہے اس کو دیکھ لیں اور ابھی بھی ہوش کے ناکن لیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا وہ ان چلوں کو بحال کر لیں کسی قانونی موشقافیوں میں نہ پڑیں کیونکہ جب مشرف نے وہ کام کیا تھا اس نے کسی قانون کی بات نہیں کی تھی تو خدا کے لیے اس کو ایک وارلنگ سمجھیں اس کو ایک ویک اپ بار سمجھیں اور جلد ہی وہ فیصلہ کرتے جو کہ ساری قوم چاہتی ہے اس سے پہلے کہ یہ یہ اسلام آباد میں اس مرتبہ اگر کچھ لاکھ لوگیں کٹھے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے سارا پاکستان اسلام آباد کی طرح روانہ ہو جائے تو اس وقت سے ڈھرے اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جل سے جل ان لوگوں جو جیس آیوان ہیں اس کو بحال کرتے اور یہاں تک مشرف صاحب کی بات ہے ہم قانونی لوگ ہیں آئین پر بلیف کرتے ہیں مشرف نے صرف آرٹیکل سب کو پائلٹ نہیں کیا اس کے بے شمار جرائن ہیں بلوچستان فرنٹیر سن بارہ مئی جس کو اس نے کنفیشن ہی شدہ کبر کیا تھا کہ یہ میں نے کروایا نو پیر کو لوگوں کو زندہ جلایا گیا اور چائنہ جاتے ہوئے اس نے کنفیشن کیا کہ تم نے میری طاقت کا مظاہرہ دیکھ لیا تو اس لیے میں پارلیمنٹ والوں سے اپنے نمائندوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آنکھیں کھولیں اس مجمع کو دیکھیں ان کی طاقت کو یوٹلائز کریں اور ان کی طاقت دھوسا کریں اور جلد اور جلد وہ فیصلہ کر دیں جو سارا پاکستان چاہتا ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں جسٹس ریٹائر تارک صاحب کے بعد آپ کو بھی